بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں پاپیولر پشاوری رمکین گوش کڑاہی بکرائی سپیشل ہے سب سے پہلے بکرائیت مبارک سب کو بیف یا مٹن کا گوش آپ نے لینا ہے آدھر کلو ادھرک لیسر کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد نمک جو ہے 1 ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کوکر کے اندر میں نہیں دالا وائے میں نے سارا مسالہ پانی دو کپ جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں سی ٹی اوپر سے لگا رہی ہوں اور اسے میں جو ہے نا چولے پر چڑھا رہی ہوں اور ایٹی پرسنٹ تک اسے مجھے پکانا ہے یہ دیکھیں ایٹی پرسنٹ تک یہ بلکل بن چکا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں پیاس میں نے جو ہے یہ گھانڈی میں ڈال دیا ہے پیاس ڈالنے کے بعد جو ہے ایڈ وارٹر یعنی پانی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا اور اسے اچھی طریقے سے چار پانچ منٹ کے لیے اسے اچ سکتے ہیں ہاں پانی کے اندر میں پکا چکی ہوں اسے یہ دیکھیں الحمدللہ بلکل پرفیکٹ بن چکے ہیں اور ان سب کو میں جو ہے وہ گرینڈر یعنی جو جس میں ہم کوش وغیر ملکب جو جوس وغیر بناتے ہیں اس کے اندر میں نے دال دیا ہے سبز مرچیں یعنی دو بڑی مرچیں میں نے اس میں دال دیا ہے یہ دیکھیں سارا کا سارا کا سارا اس کے اندر جو ہے نا ہم اس کو بنا لوں گی بلکل پیس کر لوں گی اس کو یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے چکی ہے اندر میں نے آئیے میں نے جو ہے میں نے dö stable سارا بن چکا ہے سارا بنت چکا ہے وہ amigo کے dele سے ماہر کے لatے ہیں اس میں گھر کر دیا ہے اور پھر پہ پر میں نے جو منہ سو خوز منایا تھا وہ میں نے اچھے طریقے سے مشکر دوں گی یہ دیکھیں سارا کا سارا آپ دوس نے بھی اسی طریقے سے محضر کرنا ہے محضر کرنے کے بات میں آپ لوگ کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں سابت لائم ڈ کری 2 سے 3 اپنے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگوں کو چٹ پٹ بنانا سکھا رہی ہوں میں دہی جو ہے وہ ڈیٹی بری سپن میں اس میں دہی جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے یہ پشاوری نمکین میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں دہی میں نے اس میں ایڈ کر دی اور اسے آپ نے ایسی چلاتے جانا ہے جیسے میں چلا رہی ہوں ایڈ گوک بیف یا مٹن بوٹی جو بھی آپ نے لیا وہ گوش آپ اس میں ایڈ کر دینا ہے میں نے جو گوش جو بوائل کیا تھا وہ سارا کسارا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے اچھی طریقے سے میں پکاؤں گی یہ دیکھئے اچھی طریقے سے بنانے کے بعد کالی میں اس کے پاورڈر جو ہے وہ ڈیٹی بری سپن اپر سے میں نے دہا دیا ہے نمک جو ہے ہسپے زورت میں اپر سے دہا دیا ہے اور ایک لیمن جو ہے وہ اس کا رس جو ہے وہ بلکل میں اپر سے جو ہے ایڈ کر رہی ہوں اور اسے اچھی طریقے سے میں میں اچھ کرنے کے بعد میتھی جو ہے ڈیٹی بری سپون جو ہے وہ درائے میتھی جو ہے وہ میں ایڈ کر دیئے ہے اور اسے جو ہے نا اچھی طریقے سے آپ نے میکس کرنا ہے identifiesی ایک جان کر لینا ہے یہ دیکھیں یخنی جو ہے ایڈ بیف یخنی جو میری بچی ہوئی تھی ککر کے اندر ومن ایٹ کر دیئے ہیں اور اسے لو فلم پر میں پکانے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دوں گی پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں میں سبز میرچ میں ایڈ کر دی ہے اور لیمن کی سلائز جو ہوتے ہیں وہ میں نے کھاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور یہ دیکھیں آپ کی پشاوری نمکین کو جو ہے وہ بالکل تیار ہے تو یہ پکرائی سپیشل ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی امید ہے ہمجھے ہمیشہ کدھر آم کیونکہ میں ایسی آسان طریقے کی اچھے اچھی ریسپیز آپ لوگ کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں اسی پر اچھے کیونکہ آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو اپنی بہن کو سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کریے گا دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ